موسیقی نحمده و نسلم و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی والذی جاء بالصدق و صدق وقال تبارک و تعالی ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل امتی یدخلون الجنة الا من ابا قیل ومن یعبایا رسول اللہ ظال من اطاعانی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَا جُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ صدق اللہ وصدق رسوله النبی جل کریم گرامی قدر سامعین آج کی اس نشست کا عنوان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار آب صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اول امت محمد علیہ صاحبها والتسلیم کے بعد الانبیاء امام الاول امیر المؤمنین ابی بکن صدق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکن صدق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبد القعبہ لقب اتیق اور آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابو بکن صدق رضی اللہ تعالی عنہ والد کا نام عثمان ابو قحافہ ان کی کنیت والدہ کا نام سلمہ ام الخیر ان کی کنیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں دو سال چھوٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر سب سے پہلے ایمان لانے والے کپڑے کی دکانیں مالدار رؤساء اور سرداروں میں شمار اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا بغیر کسی دلیل اور حیل و حجت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر سب سے پہلے ایمان لانے والے افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف کے اندر نماز ادا فرمارے اقبا بن ابی معید چادر لے کر آیا اور اس چادر کو آپ علیہ السلام کے گلے میں ڈالا اور اس کو بل دیتا رہا پے بر پے اور آپ علیہ السلام کے گلے مبارک کو دبانا چاہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور اس کو دکہ دے کر پیچھے کیا اور فرمایا اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا اَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ وَقَدْ جَاكُمْ بِالْبَجِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ کیا تم ایسے شخص کو قتل کر دینا چاہتے ہو جو صرف اس بات کی آواز لگاتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے وَقَدْ جَاكُمْ بِالْبَجِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ اور تمہارے پاس واضح دلائل اللہ کی طرف سے لے کر آئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا اور پیٹا گیا آپ کو آپ کے بالوں سے پکڑ کر نوچا گیا اور گسیٹا گیا بے ہوش کر دیا گیا لولوحان کر دیا گیا قبیلِ برادری والے آئے اور آپ کو اٹھا کر لے گئے والدہ نے کھانے اور پینے کے لیے کہا قسم اٹھا لی کہ جب تک میں سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کروں گا اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں پیوں گا حراب علیہ السلام کی زیارت فرمائی ایمان لانے کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کی نبی میرا اب کیا کام ہے فرمایا ابو بکر جو میرا کام ہے وہ آپ کا کام ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا منصفِ نبوت کا یہ پہلا شاگرد مدرسہِ نبوت کا یہ پہلا شاگرد امتِ محمدی علی صاحبیہ والتسلیم کا پہلا یعظیم جرنیل رؤساءِ مشرقین کے جمگٹھے میں گس کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے اور پہلے دن ہی مکہ کے عظیم ساتھیوں کو اسلام کی طرف لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے مرتبہ اور مقام اتنا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم جانسار کے لیے اور یہ عظیم جانسار اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت ہر قسم کی قربانی کرنے کے لیے تیار میرات کے موقع پر غارِ سور پر وہاں جانے کے لیے جب مشرقین نے آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے دشمن ہوئے یہ لوگ تو آف صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عظیم جرنیل کے ساتھ ہجرت فرماتے ہیں غارِ سور میں جاتے ہیں غار کے اندر کی صفائی کر کے اپنے کپڑوں کے ذریعے اس سراخو کو بند کر کے اپنے محبوب دو جہاں ساری کائنات کو دولت کو لے کر اندر داخل ہوتے ہیں اور ان کا سارا قبیلہ اور کمبہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صفحے اول میں نظر آتے ہیں سندہ سجری کو جب آف صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے دسویں سال جب آف صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا آف صلی اللہ علیہ وسلم غمگین و عام الحسن وہ سال کا نام رکھا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیف خلب کے لیے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاہ آف صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اور آف صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ چودوی رات کا چاند چمک رہا ستارے چمک رہے میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسمان کی طرف میں نے نگاہ اٹھا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے نبی کیا آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ کسی کی نیکیاں ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں حضر عمر کی نیکی آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے فرماتی ہیں میں نے ایک عرض کی اللہ کے نبی میرے اببہ جان فرمایا تمہارے باپ کی نیکیوں کا بدلہ تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنی عدالت میں دیں گے اور ایسا عظیم انسان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کا اللہ وہ اکرام فرمائیں گے وہ اکرام فرمائیں گے کہ جنت کے آٹھوں دروازوں میں جہاں سے چاہے گا ابو بکر کو داخلے کی اجازت مل جائی اور جنتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ والدین اللہ کا دیدار کرنے کے لئے جائیں گے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی روزانہ اللہ کے دیدار کے لئے تشریف لے جائیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو امت کا امام مقرر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مبارکہ میں سترہ نمازیں امت کو پڑھائیں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کسی قوم کے لئے یہ مناسب نہیں کسی شخص کے لئے یہ جائز اور مناسب نہیں کہ جس قوم میں ابو بکر ہو اور ان کے علاوہ کوئی اور امامت کرائے اسی لئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد یوں اجتماعیت کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بعد کی کہ دین اسلام کو جو عظیم رکن ایمان کے بعد سب سے بڑا رکن جو نماز ہے اس کی امامت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے سپرد کی تو اب دین کے تمام معاملات کے اول امام اور امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کریم ہمیں ان نفوس مقدسہ کی حقیقی تابداری کی توفیق اطاف فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یا عالم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو اور بیچین ہو جائیں اور آپ کی محبت میں اپنے گھر کا سارا مال اور سامان اللہ کے راستے میں دے ڈالیں ایک ایک عمل اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی کے اندر لائیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی بشارتیں دی بار بار بشارتیں دی بغیر حساب کتاب میں کہ جنت میں داخلے کی بشارت دی اللہ نے اپنے قرآن میں لا تحزن ان اللہ معنی فرمایا کہ بغار کے دہانے پر دشمن کھڑے ہوئے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے حبیب اگر یہ جھک کر دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے اللہ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ ہمعنا اللہ نے اپنے قرآن میں اپنے معبوب کے ساتھ ابو بکر کا ذکر فرمایا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں اتنا اور اللہ سے تقوی اور ورع کا یہ عالم ہے فرماتے ہیں کاش ابو بکر کسی مومن کے بدن قبال ہوتا کاش ابو بکر کوئی پرندہ ہوتا ایک دفعہ ایک جنور کو دیکھا اور کہا کاش ابو بکر ایسے ہوتا تھنڈی ساس بری کہ دنیا اس کو کہا مخاطب کر کے کہ تُو کھاتا پیتا ہے اور تُجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں دنیا میں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارتیں دی پھر بھی اللہ کا خوف اور خشیت اتنا اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابداری اور جیسے ان نفوس مقدسہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاکر دین اسلام کی آبیاری کے لیے اللہ کے نبی کی تعالیمات کو اپنے سینے سے لگایا اللہ کریم ہمیں بھی ان کی حقیقی اتباع نصی فرمائے وما علینا اللہ البراہ